بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم پی ایچ ون نائن نائن سیشن جس کو ہم دوہزار انیس دوہزار اکیس کہتے ہیں اس میں مختلف قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ گروپ میں ڈسکس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ میسید سپیشل ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس کلیریٹی آف مائنڈ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیسے چیزیں واؤک آؤٹ کریں گی کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم ڈیفرنٹ ایشیوز فیس کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہمارے ٹائمز انسٹیوٹ میں انرولڈ ہیں ایم پی ایچ پروگرام میں ون نائن نائن میں تو تمام سٹوڈنٹس جی سی انیورسٹی فیصلہ باد سے ان کے ریجسٹریشن پروسس مکمل ہو چکے ہیں تمام سٹوڈنٹس ریجسٹر ہو چکے ہیں اب اٹھارہ مارچ دو ہزار بیس کو آپ کا فرس سمیسٹر کا ایگزام سٹارٹ ہونا تھا لیکن انفرچنیٹلی اس سے چار پانچ دن پہلے نیشن وائیڈ تمام ایگزامنیشنز جو ہیں وہ سسپینڈ کر دئیے گئے اور کوئی ایگزام نہیں ہوا تو اس وجہ سے پھر یہ سیچوئیشن سائلنٹ رہی ہے اب لاسٹ ویک میں ہمیں یونیورسٹی نے انٹی میٹ کیا ہے بلکہ اپنے آفیشل ویب سائٹ پہ بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ جون کے فرسٹ ویک سے آن لائن کلاسز تمام پرائیویٹ ایفیلیٹڈ انسٹیوشن سٹارٹ کریں تو گیارہ جون سے ہم آن لائن کلاسز آپ کی سیکنڈ سمیسٹر کی سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پرویجنلی فرس سمیسٹر سے سیکنڈ سمیسٹر میں پروموٹ کر دیا گیا ہے اور گیارہ جون سے آپ آن لائن کلاسز لیں گے سیکنڈ سمیسٹر کی اب کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو گروپ میں ڈسکرڈ لگی ہیں ہم تھرڈ سمیسٹر میں پروموٹ بھائی تھرڈ سمیسٹر تو آپ کا سپٹمبر کے انڈ میں سٹارٹ ہوگا تو کیسے آپ تھرڈ سمیسٹر میں پروموٹ ہوگئے آپ سیکنڈ سمیسٹر کے کرنیٹلی سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی نے آپ کو پرویجنلی پروموٹ کر دیا ہے سیکنڈ سمیسٹر کا جو ایکزام ہوگا فائنل وہ سپٹمبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں ہوگا اور اس ایکزام کی جو نیچر ہوگی اگر سیچوئیشن کرونا وائرس کی سیم رہتی ہے تو آن لائن ایکزام ہوگا اور اگر سیچوئیشن بہتر ہو جاتی ہے تو وہ فیزیکل ایکزام ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جا کے سپٹمبر سے کچھ عرصہ پہلے ڈیسائیڈ ہوں گی کہ ایکزام کی نیچر یا موڈ کیا ہوگا لیکن کرنٹلی آپ سیکنڈ سمیسٹر کی آن لائن کلاسز لیں گے گیارہ جون سے اس کے لیے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہ آپ سبسکرائب کریں وہاں پہ آپ کو سارے لیکچرز ملیں گے اور ویٹس ایپ گروپ میں تمام چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہیں گی تو آپ یوٹیوب چینل پہ اور ویٹس ایپ گروپ پہ اپنا اس کو مسلسل دیکھتے رہیں اپزارف کرتے رہیں وہاں سے آپ کو ساری رہنوائی ملے گی اور سیکنڈلی جو ہے آپ کا سیکنڈ سمیسٹر کا جو اگزیم ہوگا اس میں جو آپ مارکس لیں گے جو آپ کی گریڈنگ آئے گی اسی ریشو سے آپ کو فس سمیسٹر کا جو مارکس بھی دے دیے جائیں گے اسی ریشو سے سیکنڈ سمیسٹر کا جو اگزیم اب آپ دیں گے اس کا جو ریزلٹ آئے گا اسی کی ریشو سے آپ کا فس سمیسٹر کی ایویلیوشن بھی کر دی جائے گی اس کے بھی مارکس آپ کو دے دیے جائیں گے اس لیے آپ سیکنڈ سیمیسٹر کی بہترین انداز میں تیاری کریں تاکہ آپ کا اس کا اچھا ایفیکٹ جو ہے وہ فس سیمیسٹر کے ریزلٹ پر بھی پڑے اور اس کی جو ان رائٹنگ پالیسی ہے وہ یونیورسٹی ویدن نیکس ٹو ویکس میں ہمیں جاری کر دے گی تو پھر ہم مزید ان ڈیٹیل آپ کو چیزیں بتائیں گے لیکن it has been confirmed کہ provisionally آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر میں پروموٹ کیا گیا ہے اور سیکنڈ سیمیسٹر کی آن لائن کلاسز کو اور تمام معاملات میں انڈرول ہونے کے لیے اس کو فالو کرنے کے لیے آپ آفیس ایڈنسٹریشن سے رابطہ کریں وہاں پہ آپ کے جو اپنے سیکنڈ سیمیسٹر کے ڈیوز ہیں یا اور جو فارمیلٹیز ہیں کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کریں تاکہ آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر کے سٹوڈنٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جائے انڈرول کیا جائے اور thank you very much اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ اپنے ویٹس ایپ گروپ پہ چھوڑ سکتے ہیں اور thank you very much stay blessed stay tuned